اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ اور یہاں پر آپ لوگوں کے لیے میں ایک بہت ہی اچھا سا organizer تیار کرنے لگی ہوں گھر میں کس طرح سے wasted material سے اپنے اچھے اچھے organizer تیار کر سکتے ہیں اپنے ان چیزوں کو save کر سکتے ہیں جن کو کہ ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں جو کہ خراب ہونے والی ہوتی ہیں اور جو بلکل جن کی care نہ کی جائے نا تو وہ پھینکنے کے لائک ہو جاتی اس سے بہت زیادہ embarrassment ہمیں ہوتی ہے ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے ہمارا time بھی waste ہو جاتا ہے یہ جو میری آج کی ویڈیو خاص طور پر میری جیسے لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت زیادہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اپنے گھر پر ہی جو لوگ بہت زیادہ میرا ان کے لیے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ بلکل بیکار ہے اور جو لوگ middle class کی طبقہ ہے وہ اس طرح کی بہت چھوٹ چھوٹی جگار لگا کر اپنی چیزوں کو long time تک save کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں اس طرح کی wasted bottles تو ہوتی رہتی ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ان کو discard کر دیتے ہیں ہم ان کو پھینک دیتے ہیں وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی لیکن اگر ہم اپنا تھوڑا سا دماغ لگا لینا تو ان سے ہم اتنی اچھا چیزیں بنا سکتے ہیں جیسا کہ آج کا میں organizer بنا رہی ہوں کہ میری گھر میں pizza وغیرہ کی جو خالی boxes تھے نا ان کو میں نے یہاں پہ utilize کیا ہے کچھ اور کچھ میں نے ایک bottle کو استعمال کیا ہے اور تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا glue کی ضرورت پڑے گی آپ کے پاس fabric colo وہ بھی چل جائے گی آپ کے پاس اگر glue gun ہے تو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے wasted تھوڑا سا جو ہے fabric کا بھی استعمال کیا ہے آپ جہاں پر کوئی بھی cardboard وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اور colorful آپ کے پاس pages ہیں تو آپ اپنی need کی according اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے جو ہے wasted material سے اتنا پیارا organizer بنا لیا اس طرح کے organizer جو ہے نا وہ بہت ہی مہنگے مہنگے بزار سے ملتے ہیں ہم purchase کرتے ہیں اور ہم اپنے dressing table کے اوپر یا اپنے الماریوں میں اس کو سجا دیتے ہیں اور اپنی چیزوں کو محفوظ کر لیتے ہیں تو آج کی میری ویڈیو جو میری ان بہنوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ جو ہے نا اپنے گھر کو organize کرتی ہیں اپنی چیزیں بنا کر اپنے handmade چیزیں جب تک نہ وہ بنا لیں ان کو satisfaction نہیں ملتی میں بھی انہی lady میں سے ایک ہوں تو جب بھی مجھے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تھوڑا سا stress میں feel کرتی ہوں نا تب میں کیا کرتی ہوں کہ اپنی جو ہے machine اس کے اوپر میں کچھ بھی stitching کرنے لگ جاتی ہوں یا کچھ بھی کوئی کام اس طرح کا میں لگا لیتی ہوں شروع کر لیتی ہوں بنانا کی جس سے مجھے تھوڑا relax feel ہوتا ہے اور جب میں کوئی بھی چیز بنا کر ریڈی کر لیتی ہوں تو مجھے اتنی زیادہ satisfaction ملتی ہے اور میرا mind جوتا ہے وہ fresh ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح چھوٹ چھوٹی ideas کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اپنی mental health کو بھی برقرار رکھ سکیں آپ دیکھیں میرے پاس یہاں ایک شائنی سا فیبرک تھا تو وہ میں نے اس کی اوپر اچھی طرح سے wrap کر لیا glue gun کی help سے اب ہم نے کیا کرنا ہے excited سے ہم نے اس طرح سے cut لگا لینا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بنانے جا رہی ہوں ہم ایک بہت پیارا سا گفٹ بنا رہے ہیں گفٹ باکس بنا رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے کسی کی برڈے کی اوپر بھی آپ easily اس کو بنا کر دے سکتے ہیں اس میں آپ کا پیار بھی شامل ہو جائے گا آپ کی میند بھی شامل ہو جائے گی چار چاند لگ جائیں گے آپ کی گفٹ کو تو بس یہاں پر ہم نے تھوڑی سی میند کرنی ہے اور اتنا پیارا سا ہم نے جو ہے نا باکس تیار کر کے تو ریڈی کر لینا ہے آگے جا کے آپ اس کی فائنل لوگ ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو skip نہیں کرئے گا یہاں تک میری ویڈیو کو فالو کرتے آ رہے ہیں واج کرتے آ رہے ہیں تو بس ایک سیکنڈ لگے گا کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا سا نیچے کمینٹس بھی لکھ دیں اس سے آپ لوگ کی کوئی بھی میند نہیں ہوتی تھوڑا سبس آپ لوگ کو تردد کرنا پڑتا ہے اور اس سے ہمیں جو موٹیویشن مل جاتی ہے ہماری عاصل افضائی ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ اور کیا خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دل سے بھی آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ دعائیں نکلتی ہیں تو اب دیکھیں جو کارڈ بورڈ تھا نا اس کو میں نے فکس کر لیا یا ہاف کے اوپر ہم فکس کریں گی جیسے میں نے ایک پارٹیشن کر لی نا ہاف کی تو ہاف کے اوپر ہم یہ کارڈ بورڈ لگا لیں گے دونوں سائیڈ کے اوپر اچھی طرح سے آپ لوگوں نے گلو گن کی مطلب سے اس کو جو ہے نا چپکا لینا ہے تو پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے اتنا پیارا سا باکس بان کی ریڈی ہو جائے گا کراں بس آپ لوگوں نے ایک ایک ٹپ کو فالو کرنا ہے جہاں سے بھی آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کر دیا نا تو آپ کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی یقین cidade einے کہ آپ لوگوں نے سب کچھ ویسٹ کر دینا ہے اپنا مٹیریل تو اس لئے آپ لوگوں نے نا کیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے ایک ایک ٹپ کو فالو کرنا ہے اور اگر آپ لوگ کو کچھ بھی اس کی سمجھ نہیں نہ آرہی تو پھر آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ تھوڑی سی اس کی سمجھ آ رہی ہے تو آپ لوگ انہیں سکپ نہیں کرنا اس کو ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ بھی آسانی سے یہ والا باکس بنا سکیں میں تو ایز ای موڈل یہ بنا رہی ہوں جب آپ لوگ خود بنائیں گے نا تو آپ لوگ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ اس سے بہت زیادہ اچھا بنا لیں گے ایک آئیڈیا ملنے کی دیر ہوتی ہے دماغ میں کوئی بھی آئیڈیا آجائے نا ہمہم لیڈیز کے تو ہم اس سے بہت زیادہ اچھا بنائیں کوشش کرتے ہیں جس سے کہ میں نے اس کو دیکھا تھا میں نے بھی یوٹیوب کے عو Champions کو دیکھا ہے تو میں اس کو میں نے بنا لیا اور اتنا اچھا بنالیا اور اتنا اچھا decorate کر لیا اور جب آپ میری ویڈیو کو واش کرکے تو آپ اس اس سے آئیڈیا لے کر بنائیں گے نا تو ہوفیلی آپ لوگ اس سے بہت زیادہ زبردست اور اس سے بہت زیادہ اچھا بنائیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی یہاں وہاں سے کوئی بھی جو ہوتا ہے نا ٹیپس ٹرکس اور آئیڈیاز اس کو ہم پک کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ویڈیوز میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں آگے بہت ساری ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جن کو کہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے اس لیے ہر ویڈیو میں نئے نئے جو آئیڈیاز ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جاتے ہیں ان کو کلیکٹ کیا جاتا ہے بہت ساری ویڈیوز کو دیکھ کے ان کا نچوڑ نکال نکال کے نا تو آپ لوگ کے ساتھ جو ٹیپس میں شیئر کرتی ہوں اس لیے میری جو ساری ٹیپس ہوتی ہیں نا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں کار آمند ہوتی ہیں نیو ہوتی ہیں اور انفارمیٹیو ہوتی ہیں اس لیے میں اپنے بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ لوگ کو بروقت مل سکے اور آپ لوگ بھی میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور اچھی اچھی ٹیپس اور ٹرکس اور آئیڈیاز کو فالو کر سکیں آپ جناب یہاں پر ہم نے ایک اس کی حک بنا دینی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر ایک اچھا سا بٹن بنا سکیں اور اس کو ہم پوری طرح سے لوگ کر سکیں یقین کریں جب ہم بزار سے کوئی بھی اس طرح کا آرگنائزر خریدتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ٹوٹ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس کی اتنی جو ڈیوریبل اتنا زیادہ نہیں ہوتا جیسا کہ ہم خود سے بنا سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو تو ہم ان کو بہت زیادہ اچھی طرح سے مضبوط کر کے بناتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے استعمال کرنا ہے اور اگر ہم اس کو زیادہ ڈیوریبل نہیں بنائیں گے فل اپنی توجہ سے نہیں بنائیں گے اس کو اگنور ماریں گے تو پھر یہ ہمارا جو ہے نا باکس ہمارا خراب ہو جائے گا یا جو بھی ہم آرگنائزر وغیرہ بنا رہے ہیں تو اور بھی بہت زیادہ اچھے ایڈیاز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں جیسا کہ پلاسٹک کے جو پولتین بیگ ہوتے ہیں نا ان سے میں نے اتنا اچھا ایک گلدستہ بنایا تھا فلاور بنایا تھے وہ بھی میری ویڈیو اچھی چاہ رہی ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھئے گا میری چینل کے اوپر جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں بہت اچھے اچھے ایڈیاز آپ لوگ کو ملیں گے انشاءاللہ سے اور یہاں پر میں نے ایک شائنی سی جو ہے نا ٹیپ لگا دی اگر آپ کے پاس ٹیپ نہیں ہے نا تو آپ یہاں پر اسی کپڑے کو جو فیبرک ہم نے اس کے اوپر باٹل کے اوپر لگایا تھا نا اسی کو آپ لوگ موڑ کے اندر اندر کی طرف کار سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ چیزیں نہیں نا اس کے اوپر لگانا چاہ رہے تو ایزٹیز بھی اچھا لگے گا سیمپل سا بھی بنا سکتے ہیں آپ اور اس کو ڈیکوریٹ بھی کار سکتے ہیں اگر چاہیں تو کوئی اور بھی فلاور آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں آپ یہ جو اتنا پیارا سا نا بینگلز کا جو باکس بان کی تیار ہو گیا ہے نا تو اگر آپ کسی کو ایزا گفٹ دیں گے نا تو وہ بھی بڑا اچھا لگے گا اگر آپ لوگ خود سے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر اپنی بہت ہی پیاری سی بینگلز کو سجا دیں گے نا اس کے اندر تو یقین کریں کہ دیکھنے میں بھی بڑا پیارا لگے گا اور آپ کی جو بینگلز ہے نا وہ جب بھی آپ نکالیں کے بلکل نیو آپ لوگ کو ملیں گی کیا ہوتا ہے کہ اس والے موسم میں نا اکثر جو ہماری میٹل وغیرہ کی چوڑیاں ہوتی ہیں نا وہ خراب ہو جاتی ہیں اپنا کلر چھوڑ دیتی ہیں تو اگر اس طرح کہ ہم تھوڑ تھوڑی کوئی اسیسریز بنا لیں نا اپنے گھر میں یا ہم پرچیز کر لیں بزار سے بنی بنائی لے لیں تو اس کے اندر اگر آپ آرگنائز کر کے رکھیں گے تو ہماری چیزیں جو ہیں نا خراب نہیں ہوں گے ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا تو اب دیکھیں باتوں ہی باتوں بھی ہم نے اتنا پیارا سا آرگنائزر جو انہوں بنا کی تیار کر لیا اس کا بٹن بھی بنا دی اور لوپ بھی بنا دی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اسمال کیسے کرتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے ٹریسنگ ٹیبل کے اوپر اس کو رکھ دینا ہے ماشاءاللہ سے اس کی لوگ کتنی پیاری لگ رہے ہیں یہ بالکل بھی یہ جج نہیں کوئی کار سکے گا کہ ہم نے اس کو خود سے بنایا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈیکوریٹ کریں گے تو ہوفولی یہ اس سے بھی زیادہ اچھا آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر بینگلز وغیرہ رکھ کے دیکھتے ہیں پہلے تو میں نے کارڈ بورڈ سمیت اس کے اندر بینگلز رکھی تھی تو وہ تھوڑا سا اس کا جو ہارڈ ہوتا ہے گتہ وغیرہ تو وہ اندر نہیں جا رہا تھا پھر ہم اس کو نکال کے اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں ایسے اگر آپ اس کے اندر رکھ دیں گے اپنے بینگلز یا آپ کسی کو ایزا گفٹ دینا چاہیں تو دیکھیں کتنا پیارا سا ایک گفٹ بن کے تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگا ہے پانچ منٹ میں ہم نے اس کو ریڈی کر لیا ہے یہاں تک میری بینوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو میری ووچ کرتے آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر میری یہ والی ٹیپ آپ لوگ کو اچھی لگیا ہے تو میرے یہ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور لکھئے گا تاکہ مجھے اس سے موٹیویشن ملے اور آپ لوگ کے پیار کا پتہ چلے آپ دیکھیں ہم نے اپنے گھر کو مختلف چیزوں سے سجانا ہوتا ہے جیسے کہ ہم اپنے گھر میں پڑے ہوئے اپنے گھر میں پڑے ہوئے جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کو سجاتے ہیں ایسے ہی ہم اپنی چھوٹ چھوٹ چیزوں کو ڈیکوریٹ کر لیں تو ہمارا گھر جو ہے نا وہ اتنا پیارا لگے گا اتنا اچھا لگے گا اور اس طرح کی جو بھی جولریز آپ لوگ کے پاس ہیں نا اگر آپ لوگ اس طرح کی باکسز بنا کے اس کے اندر رکھ دیتی ہیں نا تو آپ کی جو جولری ہے وہ لانگ ٹائم تک ٹائم چلے گی